پاکستان میں سعود شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ پاکستان میں عام انتخابات کی تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد جہاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھاندلی اور نتائج کو تبدیل کیے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہیں عالمی برادری کی جانب سے بھی الیکشن کی شفافیت پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس ووچ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو آٹھ فروری کو ہونے والے قومی پارلیمانی انتخابات کے بعد اقتدار کی پرام منتقلی کو یقینی بنانا چاہیے نیو یورک ہیٹکورٹرز سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر سرکاری نتائج کا اعلان کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے اور مبینہ انتخابی بے ثابتگیوں کی آزادانہ تحقیقات میں تعابون کرنے کا احد کرنا چاہیے امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران لیول پلائنگ فیلڈ اور ہماگیریت کے فوقتان پر تحفظات کا اصحار کیا ہے امریکی وزارت خارجے کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ قابل اعتماد بین الاقوامی اور مقامی انتخابی مبسرین کے جائزے سے متفق ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اظہار رائے، تنسیم سازی اور پرام اجتماع کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں لگائی گئیں انہوں نے صحابیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا چاہتے ہیں کہ مداخلت اور دھوکہ دہی کے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے قانون کے تحت ان کی مکمل تحقیقات کی جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس عمل پر نظر رکھیں گے پاکستان میں عام انتخابات پر امریکہ، برطانیہ اور اقوائے متحدہ کے رد عمل پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے عام انتخابات پر امن اور کامیابی کے ساتھ منعقد کیے ہیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات سے متعلق بازوں مالک اور تنظیموں کے بیانات کو دیکھا گیا ہے انتخابی مشق نے ظاہر کیا ہے کہ بہت سے مبسرین کے خدشات غلط تھے اگرچہ پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے عالمی خدشات کو مسترد کیا ہے تاہم مقامی سیاسی جماعتیں اس معاملے پر مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں اور انتخابی بے عذاب کیوں کے تحقیقات کے لیے عدالت اور دیگر متعلقہ فورم سے روجو کر رہی ہیں سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو وہ شوق سے حکومت سازی کر لیں شہباز شریف نے منگل کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حقائق سے نظریں نہیں چورا سکتے آزاد ارکان کی تعداد زیادہ ہے لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور جبکہ پیپلز پارٹی کا دوسرا نمبر ہے اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وزارت عظمہ کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پورٹ دے گی لیکن وفاقی کابینا میں شامل نہیں ہوگی اسلامباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ اہم مسائل اور مواقع پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آصف زرداری ملک کے صدر بنے ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی چیئرمن سینٹ سپیکر اور دیگر آئینی عہدوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے مرکز اور پنجاب میں مجلس وحدت مسلمین ایم ڈیو ایم جبکہ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کیا ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی ترجمان روح حسن کا کہنا تھا کہ امران خان نے منظوری دی ہے کہ ایم ڈیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلا جائے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرلل ریٹائرڈ عبدالقیوم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر لعبہ پکہ ہوا ہے اور دشمن آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ میجر ریٹائرڈ آدل راجہ ملک سے باہر ہیں ایکس سروسمین کے ایکس ایکاؤنٹ کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ایکس سروسمین سوسائٹی کے ایکس ہینڈل سے پیر کی شب ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں اندخابات میں مبینہ دھانلی کی ذمہ داری آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف جسٹس پر آئیت کی گئی تھی تاہم ایکس سروسمین سوسائٹی نے اس پیان کی ترتیز کی ہے بھارت کے کسان نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے کسانوں نے منگل کے صوب دس بجے دلی مارچ کا آغاز کیا اس موقع پر جب کسانوں کی جانب سے ہریانہ اور پنجاب کے درمیان شمپو بورڈر پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کا ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ان پر عشق اور گیس کے گولے چھوڑے گئے متعدد کسانوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا اس احتجاج میں کم از کم دو سو کسان تنظیمیں شامل ہیں دیلی میں بارہب مارچ تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے گڑگاؤں میں موبائل انٹرنیٹ بن کر دیا کیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئیم سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائے کی کوششوں اور رفع میں ایک ممکنہ اسرائیلی حملے پر بڑھتی ہوئی تشویش پر گفتگو کی صدر بائیڈن نے کہا کہ معاہدے کے اہم نکاح میس پر ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی معاہدے کو تیقرانے کیلئے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا جس کے دہت لڑائی میں کم از کم چھ ہفتوں کا وقفہ اور حماس کے پاس موجود باقیہ یرغمالیوں کی رہائے شامل ہے شاہ عبداللہ نے کہا کہ بائیڈن انتظامی آئے سنازے سے نمٹنے میں قلیدی اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں اس وقت ایک دیر پا امن کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل کی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ منگل کو اپنے مصری اور امریکی ہم منصبوں کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر باتچیت کے لیے قاہرہ جا رہے ہیں اسرائیلی حکام نے باتچیت کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر اے ایف بی کو بتایا کہ موساط کے ڈائریکٹر ڈیویڈ بارنیا سی آئی اے کے سربراہ ویلیم برنس سے ملاقات کریں گے ان کے ساتھ قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن آسانی بھی شامل ہوں گے واشنگٹن کے ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ برنس قطر کی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی کے تجویز پر باتچیت کے لیے قاہرہ جائیں گے جبکہ اسرائیل کی جانب سے ہی گزشتہ ہفتہ ہماس کی جانب سے ابتدائی رد عمل کو مسترد کر دیا کہا تھا یوگرین نے منگل کو کہا کہ روس نے گزشتہ رات 23 ڈرونز سے حملہ کیا جس میں مشقی شہر ڈین اپرو کو نشانہ بنایا گیا جہاں حکام نے ایک پاور پلانڈ کو نقصان پہنچانے کی طرح دی ہے ڈین اپرو کے میئر بورس پلاتوف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا جانی یا مالی نقصان ہوا ہے یوگرین کی فضائی دفاع نے بتایا ہے کہ اس نے ڈین اپرو کے علاقے میں دس ڈرونز مار کر آئے ہیں مجموعی طور پر یوگرین کی فضائیہ نے کہا کہ فضائی دفاع نے روس کے 23 ڈرونز میں سے 16 کو تباہ کر دیا باقی کو خیرسان اور زاپورشیہ کے علاقوں میں روکا گیا امریکی سینٹ نے منگل کو یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے پچانوے بلین ڈالر کے امدادی پیکج کے منظوری کے لیے بوٹنگ کی لیکن اس اختام کو ریپبلکن پارٹی کے ایوانی نمائنگان میں مخالفت کا سامنا ہے سینٹ کا بل 29 کے مقابلے میں 70 بوٹوں کی حمایت سے پاس ہوا جس میں ایک درجن سے زیادہ ریپبلکن اکثریتی ڈیموکریٹس کی حمایت میں شامل ہوئے یوکرین کے صدر ولوڈ امیر زیلنسکی نے فوری طور پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ امریکی امداد روسی دہشتگردی سے انسانی جانوں کو بچانے میں مدد دے گی امریکی فوجی حکام نے بتایا ہے کہ یمن کے حوسی باقیوں نے بوہر اے امر میں ایران جانے والے ایک کارگو جہاز پر دو میزائل داغے ہیں جس سے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے ایران جانے والے کسی جہاز کو نشانہ بنایا ہے یو ایس سینڈرل کمانڈ کے مطابق میزائل حملوں سے بیری جہاز کو معمولی نقصان پہنچا اس کارگو شپ کے منزل ایران کی بندرگاہ بندر امام خمینی ہے متاثرہ کارگو جہاز پر مارشل جزائر کے چھنڈے لگے ہوئے تھے اور یہ بوہر اے اہمر کے راستے برازیل سے مکعی لے کر جا رہا تھا آرمینیا نے منگل کے روس کہا کہ سرحت پر آزربائیجان کے فائرنگ سے اس کے دو فوجی مارے گئے ہیں دونوں فریقہ ان کے درمیان تیس سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر باتچیت شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا مخلق واقعہ ہے آزربائیجان کی سرحدی سروس نے بیان میں کہا کہ اس نے اس جوابی کاروائی کا آغاز ایک روز پہلے کی گئی اشتیال انگزی کے بات کیا ہے آرمینیا کے وزارت دفاع نے اس بات کی تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور آخر میں وینس کارنیوال کی خبر اٹلی میں مشہور زمانہ وینس کارنیوال کا انعقاد ہوا ہے جس میں شراکہ اٹھارویں صدی کے لباس پہنے شریک ہوئے اس ایونٹ کی خاص بات وہ روایتی ماسکس ہیں جنہیں پہن کر تمام رات لوگ رقص و موسیقی سے لطفاً دوس ہوتے ہیں اور فنکاروں اور دیگر شراکہ سے گھلتے ملتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ماسک اٹھا کر حقیقی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اس کارنیوال میں شرکت کے اخراجات آٹھ سو سے لے کر پانچ ہزار یورو تک ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہچت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ